ان کے قبضے سے جو لوٹی گئی رقم ہے اکتالیس لاکھ دس ہزار روپے وہ ہم لوگوں نے ریکاور کیے پولیس کی یونیفارم میں آئے تھے اور ہم لوگوں نے پھر پولیس کی یونیفارم ان کے قبضے سے ریکاور بھی کی یہ جو پتیلہ ہے یہ جو دیکچی ہے اس کے اندر انہوں نے پیسے ڈال کے زمین کے اندر چھپا رکھے تھے ایک ڈکیٹ گروہ سرگم تھا پچھلے دنوں کے پی کے میں اور نہ صرف کے پی کے بلکہ پنجاب میں جو کہ پولیس کی وردی میں لوگوں کے گھر جاتا تھا انویسٹیگیشن کے بہانے اور وہاں پہ پھر ان کو یہاں غوال بنا کے وہاں پر وہ ڈکیٹی کی واردات کیا کرتے تھے ایک ایسا ہی وقوع پشتہ خرا کے علاقے میں اس سال 23 جنوری کو ہوا تھا جس میں مقبلی خان کے گھر انہوں نے رات میڈ نائٹ میں ڈکیٹی کی اور یہی انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور ہمیں کچھ انویسٹیگیشن درکار ہیں اور پھر انہوں نے باقی گھر والوں کو یرغمال بنا کر ایک ہیوج اماؤنٹ اور جتنے بھی سونا وغیرہ تھا وہ انہوں نے وہاں سے پھر چوری کیا تو یہ ایک ایسا کیسہ جو کہ بڑا ہی چیلنجنگ تھا اس طرح کے کیس کی پشاور میں ریپورٹ بھی ہوئے یک کے بعد دیگرے اور نہ صرف پشاور میں سوابی میں اٹیمٹ سوئی نوشیرہ میں ہوئے اٹک میں ہوئے تو اس دن سے لے کر آج تک ہم اس کیس کے پیچھے لگے ہوئے تھے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہمارے سینئرز کی بھی یہی ہدایات تھیں اور فائنلی ہمیں سکسس ملے اس میں اور الحمدللہ ہم نے دو لوگوں کو ڈکیت جو ہیں ان کو گرفتار کیا بونیر سے دسٹرک بونیر سے اور ہم لوگوں نے نہ صرف ہیومن انٹیلیجنس بلکہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس اور ہیومن انٹیلیجنس کو سنکرونائز کرتے ہوئے پھر ان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے جو لوٹی گئی رقم ہیں اکتالیس لاکھ دس ہزار روپے وہ ہم لوگوں نے ریکاور کیے ان کے جو گروپ کے باقی جو میمبرز ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش جاری ہے اور الحمدللہ اس گروپ کے گرفتاری سے اس طرح کی واقعات رک جائیں گے انشاءاللہ پشاور میں ہم لوگوں نے ان کو پیش کر دیا ہے عدالت میں ہمیں کسٹڈی بھی مل گئی ہے مزید انٹیروگیشنز جاری ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش اکن کے باقی میمبرز کو بھی گرفتار کیا جائے